پیارے بچے کو میرا نمسکار ایم کے ایجیو کچھن چنل میں آپ کس سواغت ہے آئیے بچوں لرننگ آؤٹس کم پہ آتھاریت لرننگ گیب ساماگری کے انترگت آج ہم پریہ ورن ادن ککچھا پانچوی کی بریج کورس کی مہت پر ورکشیٹوں کو حل کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں چینل کو سسکرائب چلو کر لیں جل سدھی کرنے سے سمبند یہاں پہ ورکشیٹ دی گئی ہے آئیے ایک بار ہم اسے پڑھتے ہیں میں ممی پاپا کے ساتھ دیدی جی کے گھر جانے کے لیے ممبئی سے اپنے گاؤ کے لیے روانہ ہوئی سہر کے بھیڑ بھار والی جگہ کو چھوڑو ہم شکون کے لیے گاؤ جانا چاہ رہے تھے ندی کے کنارے ہم لوگ کو کا گاؤ بسا ہوا ہے جیسے جیسے گاؤ نزدیک آ رہا تھا ندی بھی پاس آتی جا رہی تھی گاؤ پہنستے ہی تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھے گاؤ پہنستے ہی ندی ساپ دکھائی دیتی ہے اس کا نیلے رنگ کا پانی جس میں بہت ساری مچھلیاں تھی جن اسطحانوں پر ندی پردوسیت نہیں ہوتی ہے وہاں بہت سی مچھلیاں ہوتی ہیں میں اپنی ممی کے ساتھ پانی میں اچھلکوت کرنے لگی تب ہی مجھے پیاس لگی میں ندی کا پانی پینے لگی پاپا نے منع کیا جروری نہیں ہے کہ پانی ساپ ہو اسے مت پیو ہمیں پانی اُبال کر پینا چاہیے تو کیا گھر میں نل میں جو پانی آتا ہے وہ کیا اُبال کر اور چھان کر بھیجا جاتا ہے جب سن کر پاپا ہسنے لگے بولے نہیں بیٹا پانی بڑے پیمانے میں مسینوں کی دورہ ساپ کیا جاتا ہے پھر پائپ لائنوں سے ہمارے گھر میں آتا ہے پھر بھی پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے تو گندہ پانی اس میں مل جاتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو گھر میں پھلٹر کر کے پانی پینا چاہیے ہم لوگ گاؤ میں قصبے کی طرح آگے بڑھنے لگے قصبے کے پاس ندی کے پانی کا رنگ بدلنے لگا ممی نے بتایا لوگ ندی میں مرے ہوئے انسانوں کی راک دیوہاروں کے دوران دھارمک مرتیاں کچھرا جانوروں کو نہلاتے دھوتے ہیں اس لئے یہاں پانی کا رنگ مٹ میلا ہے بدبو بھی آ رہتی ہے یدی ندی کو ساپ رکھنا ہے تو ہم منش کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے آگے جانے پر ہم لوگوں کو ندی کا پانی اور بھی گندہ پردوشت لگا پاپا نے بتایا آگے کار کھانا ہے جہاں کا پانی سیوے سیدھے ندی میں ملایا جاتا ہے یدی ہم ندی کو پردوشت ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ندی میں جانے سے پہلے کار کھانے کے کچھرے سے رشائن کو ہٹانے کے لیے اپچار سہیند استعبت کیے جانے چاہیے تب ہم ندی تالابوں کے پانی کو پردوشت ہونے سے بچا سکتے ہیں ہمارے ممبئی میں جو سمدھ رہے اس کا پانی بھی بہت کھا رہا ہے اس لیے اس کے پانی کو ہم پی نہیں سکتے ہیں تب ہی ہم نے دیکھا کہ نل کے پاس جہاں پینے کے لیے پانی آتا ہے وہاں لمبی لائن لگی تھی تین چار دن سے پانی پینے کے پانی کا ٹنکر نہیں آیا تھا اس بار وارش بھی بہت کم ہوئی اس لیے کوئے اور تالابوں پر تالاب بھر نہیں پائے تھے گندہ پانی پینے سے اولٹی رشت اور حیزہ جیسی بیماریاں بھی پھیلنے لگتی ہیں ہم سب کو اپنے گھر اسکل کے آس پاس کی جگہ ساپ رکھنی چاہیے ہم سبھی کو جاگرک ہونے کی آسکتا ہے گاؤں میں سبھی کو اپنے گھروں کی ٹنکیاں مٹکے کو ساپ سترا رکھنا چاہیے ہم سب کو پیڑ پاؤتے لگانا چاہیے تب ہی ہم سکھی یہ انسوست رہ پائیں گے اس طرح گیان کی باتیں سنتے سنتے کب دادی جی کا گھر آ گیا پتا نہیں چلا ملیانکن وقشیٹ دیکھتے ہیں پاپا ممی کو اگبار میں چھپی ہوئی کفھر سنا رہے تھے کہ اس علاقے میں پینے کے پانی والے پائپ میں گٹر کا پانی مل گیا تو گندھے پانی کاران بہت لوگ بہت سے لوگ دست اور رہزے کے کاران بیمار ہو گئے ہیں میں ترنت سوچنے لگا کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اپائے کرنا چاہیے پہلا اپائے ہمیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہمیں گندھا پانی نہیں پینا چاہیے پانی کو فیلٹر کر کے پینا چاہیے پانی میں جو ہے جو کچھرہ ہے اسے نہیں ڈالنا چاہیے پردوشت کچھرہ نہیں ڈالنا چاہیے اور اگر الٹی ڈست لگ جائے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی صلاحہ اوشہ لینا چاہیے ان کے ماردنسن کے آدار پہ ہمیں کار کرنا چاہیے پھرے ندی تعلیٰ آپ کووے کا پانی پردوشت نہ ہوں ہمارے دوارہ کیے جانے والے کار کی نملکت پردوشت مندوں کے انوشاہ دیجئے جیسے کپڑا دھونا تو ہمیں کپڑا دھونا نہیں چاہیے پانی میں جو پینے کا پانی ہے یا جلس روت ہے وہاں پہ نہیں دھونا چاہیے جانوروں کو نہلانا نہیں چاہیے اوڈو کی کچھرہ کا نپٹان ہے تو صحیح انتر لگوانا چاہیے جس سے کچھرے کا نپٹان ہوشکے مت سریر کی راک پانی میں ڈالنا نہیں چاہیے اب ہے گھر میں آپ کے گھر اور اسکول میں پینے کا پانی کیسے ساپ ہوتا ہے تو ہم یہاں لی سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو اور اسکول میں وارٹر فلٹر لگا ہے وہیں سے پانی ساپ ہوتا ہے اور اس کا پانی ہم پیتے ہیں اب ہے چتر میں دیئے گئے پانی کے سوتوں کے نام لکوت جیسے کوہ ہو گیا ورسہ کا جل ٹینکی ہو گیا ندی تالا اور یہ ہو جائے گا نل اگلی وقت سیٹے آپ کی گھر میں یا دی کبھی گندہ مٹمیلا پانی آ جائے تو آپ اس پانی کو پینے یوگ بنا لے کے اندیے چن پدھارتوں کا اوکیوب کریں گے جیسے ہم کریں گے کنکر، بزری، چونہ، ریت، کلورین، کوئلا، سدھ پانی اس طرح ہے نیچے آ جائے گا اوپر فیلٹر سے اور اس کا پانی کو ہم پی سکتے ہیں آپ دن بھر میں پانی کے لیے جو جو اپیوک کرتے ہیں ان کی سہیں جوڑی بناو جیسے نہانے کے لیے کرتے ہیں برطن دھولنے کے لیے کرتے ہیں پیاز بجھانے کے لیے کرتے ہیں سچائی کے لیے کرتے ہیں آگ بجھانے کے لیے کرتے ہیں کہیں اگر آگ لگ گئی تو سپھائی کے لیے کرتے ہیں اور کھانا بنانے کے لیے تو آپ یہاں پہ سہیں جوڑی اس کی ملال ہے چتر کے آدھار پہ بچھو اگلا ہے یہ جل سرکچن کا چتر ہے اس کے لیے دو سلوگن لکی تو جل ہی جیون ہے جل ہے تو کل ہے ہم لکھ سکتے ہیں پہر ہے نیچے دیئے گئے چتر کو دھیان پروک دیکھیں چتر میں آپ کو جو بھی کیلیا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس پہ پانچ وا کے لکھیں تو بادل گہرے ہو رہے ہیں ورسہ ہو سکتی ہے اندیرہ چھا رہا ہے پہودی دکھائی دے رہے ہیں مکان دکھائی دے رہا ہے اس طرح ہم واقعی لکھ دیں گے تعلیقہ میں دی گئے بندوں کے انشار اپیو کی جانے والی پانی کی ماترہ جیسے سوممار کو ہم منگل بدوار گروار شکروار اور شنیوار پینے میں پانی اپیو کیا جاتا ہے سوممار کو دس لٹر نہانے کے لیے پانی 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 پان گھننے کے لیے تو یہ آپ کے کی جانے والے کار کے انشاء اور یہاں پہ پانی کی مطلب کو مرڈن کرنا ہے پھر دی گئی ورگ پہلی میں جلس روتوں کے نام جیسے ہوا جیل ندی ساگر اور تالا ہو چاہے گا پیرے جل پر کوئی پہلی بنایا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھے پانی سے نکل پیڑ ایک پات نہیں پر ڈال انیک اس پیڑ کی ڈھنڈی چھایا بیٹھ کے نیچے اس نے پایا بتاؤ کیا ہے تو اس سے پہلی کو آپ اپنے ساتھی سے جلور پیچھے بچوں آسا ہے ویڈیو آپ کا عوض پسند آیا ہوگا پہلی بار آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا چینل کو سسکرائب کر کے بل ایکن کو پیش کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ہی مہت پور ویڈیو کانون ڈیپی کے سلام تک پہنچتے رہے گا کمنٹس باقس میں آپ کی سجا عوض بتائیے ویڈیو کو ادھے سے دیکھ لائک کیجئے سیئر کیجئے دھنیوان